السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبس منهما رجالا کثيرا ونساءا واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئیک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرہ سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم میرے بھائیوں آج کا موضوع ہے تعلیم نسوان وقت کا ہمتقاضہ یہ موضوع میرے بھائیوں آپ برامت مانیئے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے تعلیم نسوان کا ٹاپک رکھا لیکن تعلیم مردان کے بارے میں آپ کیوں بھول گئے بہت زیادہ پڑے لکھے لے ہوگے شاید تعلیم نسوان کا ٹاپک رکھنے کی ضرورت آج آن پڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سماعت میں کہیں نہ کہیں بے ترتیبی ہے کہیں نہ کہیں عنصریت ہے جس کا جہزہ ملینے کی ضرورت شاید اسی لئے منتظمین نے موضوع چنا ہے کہ تعلیم نسوان کے تعلق سے بیداری لائی جائے حالانکہ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جس طرح مرد مخاطب ہے کہ وہ پڑھے بلکل اسی طرح خاتون مخاطب ہے کہ وہ پڑھے خاتون بھی مخاطب ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرے پھر آخر تعلیم نسوان تعلیم نسوان اس کے نعرے ہم بلند کر رہے ہیں تعلیم مردان یہ ٹاپک کیوں نہیں آ رہا ہے آج قاری صاحب گواہی دیں گے بہت سارے لوگ آتے اور کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا ہماری پڑھی لکھی بچے عالمہ فاظلہ میں ڈھوڑ رہا ہوں کوئی اچھا عالم دین فاظل ملے لیکن جو بھی ملتا ہے کوئی مالدار تو ملتا ہے ناکارہ کفو برابر نہیں رہ گیا کفاعت دینی اور تعلیمی نہیں رہی لیکن اللہ جزائے خیر دے منتظمین انہوں نے کم سے کم اس طرف توجہ دلانے کے لئے موضوع چھیڑا ہے لیکن میرے بھاجوں میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں کہ تعلیم نسوہ سے مراد کیا ہے کون سے تعلیم دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم یہ بھی جاننا عام ہے لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تعلیم میں دینی اور دنیاوی کی تقسیم جائز ہے جی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ اکرام کے پاس سے گزرے وہ لوگ اپنے خجور کے درختوں میں تعبیر کر رہے تھے نر خجور کی شگوفے کو نکال کر مادہ خجور کے اندر داخل کر رہے تھے اس کو تعبیر و نقل کہا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ ایسا نہ کرو تو بھی بہتر ہے درست ہوگا معاملہ آخر نرکہ نکالنا مادہ میں ڈالنا کیوں یہ زہمت ہیں تو صحابہ رک گئے صحابہ رک گئے انہوں نے بند کر دیا کام وہ کسان تھے کیا کرتے تھے کرتے چلے آرہے نبی کا مشورہ سر آنکھوں پر لیکن ہوا یہ کہ جب خجوروں کا موسم آیا تو پھل بہت کم آئے خارجہ شیسن حدیث کے الفاظ ہیں بہت کم الفاظ ہے بہت کم جو ہے پھلائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال نقلیکم کیا ہو گیا ہے تمہارے خجور کے باغیچے کو اس سال تو بہت کم پھلائے ہیں تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول قلتا کذا و کذا اللہ کے رسول آپ نے ایسا ایسا مشورہ دیا تھا کہ کیوں تعبیر نقل کرتے ہو تو ہم لوگوں نے بند کر دیا اس لئے ایسا ہوا ہے تو جاندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا انتم عالموا بے امری دنیاکم یو آر بیٹر نولیجیبل آباؤٹ یور ورڈلی لائف تمہیں تمہاری دنیا کے بارے میں زیادہ علم ہے یعنی میں اللہ کا پیغمبر ہوں رسول ہوں دین کے بارے میں اللہ نے مجھے تمہارے لئے دلیل بنایا ہے شریعت سازی یہ میرا حق ہے لیکن دنیا کے بارے میں تم زیادہ ہو ہوشیار مطلب کر سکتے ہو اسے پتا جلتا ہے کہ تعلیم کی تقسیم یا علم کی تقسیم دینی اور دنیاوی جائز ہے جی ہیں تو اب تعلیم نسوہ سے مراد کیا ہے دینی تعلیم یا دنیاوی اب یہاں پہ میرے بھائی یہ قائدہ سن لو شریعت کا مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ وہ چیز جس کے بغیر تمہارا واجب اور فرض کام مکمل نہ ہو تو اس کو کرنا واجب شریعت کا شریعت کی یہ اصولوں میں سے ایک اصول ہے تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز پڑھنا واجب ہے کی نہیں روضہ رکھنا واجب ہے کی نہیں زکاة مالدار کو دینا واجب ہے کی نہیں حج پہ جانا مالدار کے لئے ضروری ہے کی نہیں ضروری ہے نا یہ مرد اور خاتون جب تک علم نہ حاصل کریں کیا اس کے تقاضے پر عمل کر سکتے تو علم کے بغیر ان واجبات اور فرائز کی ادائیگی نہیں ہو سکتی کما حق ہو تو جب یہ چیزیں واجب ہیں تو اس کا سیکھنا بھی واجب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم نسواں سے جو مراد ہے منتظمین کی وہ ہے دینی تعلیم اسلامی تعلیم شریعت کی تعلیم رہا یہ کہ دنیاوی تعلیم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو ڈاکٹر بنانا بات یہاں تک سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بیٹی قوم کی وہ گائنکولوجسٹ بن کر وہ قوم کی خدمت کرے ڈیلیوریز وغیرہ کے معاملات ہیں ہماری اپنے قوم کی بہویں بیٹیاں وہ ایسے ہاسپٹل میں جائیں جہاں خاتون ڈیلیوری کے لیے حاضر ہو یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ ان کے گھر پہنچ جائیے بڑا اچھا انٹروڈکشن مولانا میری بیٹی جو ابھی اٹھارہ بیس سال کی ہے بائیس سال کی ہے ہم نے بی بی اے کرانے کے لیے سوچا ہے بڑی تیز وطرار ہے ایم بی اے کے لیے ایڈمیشن کرائے میں نے میں اس کو انجینئر بنانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں شرم نہیں آتی ہے آپ اپنی بیٹی کو کسی فیکٹری اور کارخانے میں ہتھاوڑی لے کر نٹ بولٹ سیدھا کرنے کے لیے تیار کر رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہو یہ دنیاوی تعلیم ان خواتین کے لیے اس ماحول میں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں اللہ کی قسم اس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے آپ ابھی صدر محترم سے پوچھ لیجئے گا فتوے لے لیجئے گا تو میرے بھائیوں تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہوں وہ صبح کی پری نہ ہوں آپ ان کو گھر کی مربیہ بنائیں اپنے بچوں کی مربیہ بنائیں قوم اور ملت کے بچوں کی تربیت دینے والیاں بنائیں اس کے لیے تیار کریں یہ ضروری کام ہے آپ کمپنی اور فیکٹری میں ملازمت کرنے کے لیے ان درندے نمہ انسانوں کے بیچ میں رہ کر اپنی عزت و نام اس کو بیچنے کے لیے اسے نہ پھیدے ایسے تعلیم پر دور سے سلام تو تعلیم نسواں سے مراد میرے بھائیوں دینی تعلیم یہی لازم اور واجب ہے پہلی وحیہ آپ پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان اقرأ بسم ربک اللہ خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے اللہ اکبر اللہ نے صرف اقرأ نہیں کہا بسم ربک اس کے ساتھ اس کا متعلق جوڑ دیا کیا پڑھو اللہ نے بتا دیا اپنے رب کا نام پڑھو یہاں سے شروعات ہونی چاہیے لیکن آج ہمارے قوم کے بہت سارے گھرانے ایسے کہ وہاں بیٹیوں کو قرآن تو پڑھنا نہیں آتا لیکن انگلیش سپیکنگ بہت فردہ کے ساتھ بولوں بہت بھائی بھائی کہ نہیں آپ جائیے جائزہ لیجئے سروے کر لیجئے اور لوگ فخر کرتے ہیں میری بیٹی بڑی فردہ کے ساتھ انگلیش بولتی ہے اس کے لئے تو مینیجرشپ کا عوضہ آیا ہوا ہے کمپنیوں نے آفر دیا ہے میرے بھائی تمہیں پیسوں پر تمہاری نظر ہے تمہارے بچی اور بیٹی کی عزت و ناموس پر تمہاری نظر نہیں ہے ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے تعلیم نسوہ جب یہ راہ گلا پی جائے تو دینی تعلیم اسلامی تعلیم اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سونٹ میں مجھا باب فضل العلم والحسی علی طلب العلم دو سو چوبیس نمبر کے حدیث اللہ مالوانی نے صحیح قرار دی طلب العلم فریضت علیہ کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اب وہ چاہے مرد ہویا بولو عورت میل ہویا فی میل گرل ہویا بھائی ہر ایک کے لئے دینی تعلیم کا حصول لازم اور واجب ہے اس لئے تعلیم نسوہ جب یہ کہا جائے تو دینی تعلیم اس سے سب سے پہلے مراد ہے باقی چیزیں اس لئے کہ دینی تعلیم یہ حاجیات میں سے فرائز کی ادائی کی جس سے جڑی ہوئی ہے لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کو وقت کا تقاضہ ہے گائنکولوجسٹ بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر سے اس کی اچھی طرح سے اشراف اور دیکھنے کر رہے ہیں اور اگر وقت کا واقعی یہ تقاضہ ہے تو بھی یہ واجب اور فرض نہیں میرے بھائی زیادہ سے زیادہ جائز ہم کہہ لیں گے اس لئے کہ لیڈیز نون مسلم ڈاکٹرز موجود ہیں جو آج ڈیلیوری کے لئے اپنے فرائز نبھا رہے ہیں ہم ایسے ڈاکٹرز کو ڈھونٹ سکتے ہیں گائنکولوجسٹ کا نام لے کر ان اداروں میں بھیج کر اپنے بیٹیوں کی حصت و عصمت سے کھیلنا یہ کسی دانشمند کا کام نہیں ہے اور میں اپنے قوم کے دانشمندوں سے اپنے قوم کے لیڈروں سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنانا ہے ڈینٹسٹ بنانا ہے گائنکولوجسٹ بنانا ہے تو آؤ نا تمہارا حق تو آزادی کیا ہے آخر تم اپنی بیٹیوں کے لئے ادارے نہیں قائم کر سکتے میڈیکل کالیجز میڈیکل یونیورسٹیز کے لئے تم اپلائی نہیں کر سکتے جہاں صرف بیٹیاں ہی پڑھنے والی ہو بیٹیاں ہی پڑھانے والی ہو عورتیں ہی پڑھنے والی ہو عورتیں ہی پڑھانے والی ہو اگر ایسا انتظام تم نہیں کر سکتے تو سن لو یہ دنیاوی علوم یہ تحسینات میں سے ہے مثال کے طور پر دیکھیں حاجیات یہ ہے کہ الیکٹریسٹی یہ ضرورت ہے اگر یہ نہ ہو لائٹ چلی جائے تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا نہ یہ مائک کی آواز آپ تک پہنچے گی نہ پنکے کی ہوا ملے گی نہ لائٹ آپ تک آئے گی نہ یہ ایسی چلے گا نہ مائکرو فون بولے گا یہ تو ضرورت ہے یہ حاجیات میں سے ہیں اس وقت لیکن میرے بھائیو مثال کے طور پر یہ آپ کے چھت کے ساتھ پی او پی لگا ہوا ہے یہ پی او پی اگر نہ ہو تو بھی آپ کو چھت ملا ہوا ہے بولو ملا ہوا ہے گی تو یہ پی او پی جو ہے یہ تحسینات میں سے it is not واجب ان کمپلسری یہ واجب اور فرض نہیں ہے بس یہی معاملہ ہے دنیاوی علوم کا اگر آپ نے کسی انداز میں اس کے لئے فتوہ لیا بھی تو اللہ کے قسم و واجبات اور فرائز میں سے کسی بھی حال میں نہیں ہے وہ صرف زیادہ سے زیادہ جائز اور مبان یا تحسینات میں سے ہو سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے انہوں نے حاصل کر لیا تو میرے بھائیو دینی تعلیمی ادارے قائم کرو میں مبارک بات دیتا ہوں انہوں علماء کرام کو جنہوں نے امت کی ان فاطمہ اور زینباؤں کے لئے عائشہوں کے لئے ادارے قائم کیے الحمدللہ حاجی تبارک صاحب ان کے والد اگرامی شاہب الدین چاچا وہ لوگ بھی اس میں آگئے صرف مہاراشترا نے یوپی تک آپ سروی کیجئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے الحمدللہ لڑکیوں کے لئے تعلیم ادارے قائم کیا انہوں نے وہ اس سمت میں بالکل کوشہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین جزا اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے ان اداروں کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور بھی امت کے بہت سارے جیال علماء ہیں جنہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے تعلیمی قیلے بنائے ہیں جہاں پر کوئی مرد اپنے پر نہیں مار سکتا تمام نظام خواتین کے حوالے وہاں اگر مرد حضرات جو مدنی مکی علماء ہیں اگر پڑھانے بھی جاتے ہیں تو پردے کے پیچھے سے کیبن میں بیک کر ان موجودہ زمانے کے سسٹمز کا سہارہ لے کر وہ درس دے کر چلے آتے ہیں جیسے کوئی دیوار کو پڑھا رہے ہیں اپنا کام کیا اور چلے آئے الحمدللہ تو اس طرح سے تعلیم کے لئے لڑکیوں کی تعلیم نسوہ کے لئے کوشش ہے بہت ہی باراور ثابت ہو رہی ہے آج امت کی علمات فاضلات یہ لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں اور الحمدللہ دین کا ایک کاروہ کسی حد تک روان دوان ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری لائے تعلیم نسوہ کیوں ضروری ہے نمبر ایک اس لئے کہ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر کے جنت کمانے کا حق ہے بولو ہے کی نہیں میرے بھائیو اور جنت کی راہ پر چلنے کے لئے علم چاہیے بولو چاہیے کی نہیں وہی علم علم دین ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے آپ پڑھئے سورہ نسا سورت نمبر چار ایک سو چوبیس نمبر کی آیت اومی عمل من الصالحات من ذکرن اونسا وہو مؤمن فالائکہ اتقلون الجننت ولا يظلمون نقیرہ کہ جو بھی مرد ہو یا خاتون نیک عمل کریں گے اس حال میں کیمان والے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ذکر اور انسا میل فی میل دونوں کا نام لیا جنت جس طرح مردوں کے لئے ہے اسی طرح بلکل بولو عورتوں کے لئے بھی ہے تو دینی تعلیم جیسے مردوں کے لئے ضروری ہے ایسے ہی بولو خواتین کے لئے ضروری ہوا کی نہیں نمبر دو تعلیم نسوہ اس لئے ضروری ہے کہ عمر بالمعروف نہیں آل المنکر بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ جس طرح مرد کے اوپر واجب اور فرض ہے ایسے ہی خاتون پر بھی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے لیمٹ میں رہتے ہوئے بچوں کی تربیت کے لئے اپنے محرموں کی تربیت کے لئے انہیں بھی عمر بالمعروف نہیں آل المنکر کرنا ہے بولو کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے کیسے کریں گی وہ تعلیم کے ساتھ یا وداور تعلیم بولو بھائیو تعلیم کے ساتھ اس لئے تعلیم میں نسوہ ضروری ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے آپ سورہ آپ پڑھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک ہاتھ والمؤمنون والمؤمنات بعضہو مولیاؤ بعض یعمرون بالمعروف وینحون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویتون الزکاة ویتیعون اللہ ورسولہ اولئیک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز انحکیم اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے سپورٹر مددگار ہلپر اور ولی ہیں کس چیز میں بھائی عمر بالمعروف اور نحل منکر بھلائی کا حکم دینے میں برائی سے روکنے میں ایک دوسرے کے ولی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز قائم کرنے میں زکاة دینے میں جیسا ہم مرد پر زکاة فرض ہے اگر وہ مالدار ہے ایسے عورت پر بھی کوئی خدیجہ خدیجہ وقت بن جائے اس پر زکاة فرض ہوگی اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں یہ ایک دوسرے کے سپورٹر مددگار ہیں ہلپر ہیں اور ولی ہیں ایک دوسرے کے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ انہی پر رحم فرمائے گا بے شکل اللہ غالب حکمت والا اللہ نے مرد عورت دونوں کو عمر بالمعروف نیل منکر کا فریضہ دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے صحیح مسلم کتاب الایمان ایک سو ستہتر نمبر کی حدیث ہے ہمیں اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے یعنی اچھا ہی میں تبدیل کر دیں جو بھی مطلب میل ہو یا فی میل مرد ہو یا عورت تو مرد یا عورت جو بھی ہو من سب کو شامل ہے جو بھی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے وہ روکے نہیں تو اپنے زبان سے روکے نہیں تو اپنے دل میں برا جانے اور یہ ایمان کا سب سے آخری طبقہ ہے کمزور ایمان کی دلیل ہے یہ اگر آپ صرف دل میں برا جان رہے ہیں زبان سے نہیں کہہ پا رہے ہیں ہاتھ سے نہیں روک پا رہے ہیں تو ہر خواتین کو بھی اپنے لیمٹ میں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بچوں پر وہ بھی وقت ضرورت تربیت کے لئے ہاتھ اٹھا سکتی ہیں بولو ماں مار سکتی ہے کی نہیں پہلیو غیروں بھی ہو دی اپنے ہاتھ سے روکو برائی کو اگر بچہ برا کر رہا ہے بیٹی برا کر رہی ہے غلط کر رہی ہے کچھ تنبیہ کے لئے ماں اپنے ہاتھ کا استعمال بالکل کر سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے مہدسین نے کہا ہے کہ یہ حکمرانوں پر صلاتین پر فٹ ہوتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خاصہ تو یہی ہے کہ وہ ہماگیر ہے جہاں جس وقت جس زمانے اور جس وقت کے لئے اسے آپ چاہیں فٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ وہ صلات اور ہماگیریت آپ کے دین اسلام کے اندر ہے تو عمر بالمعروف نئے المنکر خاتون کو بھی کرنا ہے اس لئے بھی تعلیم نسوان ضروری ہے نمبر تین تعلیم نسوان ضروری کیوں ہے کیونکہ ہمیں ہمیں اپنے لئے وفادار بیویاں چاہیے دیندار تقوی شعار بیویاں چاہیے بولو بھائیو ہم تو دعا کرتے ہیں نا قرآن میں لگا ہے نیک مومن لوگ دعا کرتے ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آعین وجعلنا للمتقین اماما اے ہمارے رب مومن کی دعا ہے قرآن میں اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں سے آنکھوں کی تھندک نصیب فرما دے ہماری ذریت اور بچوں سے آنکھوں کی تھندک نصیب فرما دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے اللہ اکبر مومن دعا کر رہا ہے ہماری بیویاں ایسی دے کہ وہ آنکھوں میں تھندک پہنچانے والیاں ہو آنکھوں کی تھندک کیسے بنیں گی بیویاں پڑی لکھی ہوں گی یا غیر پڑی لکھی بولو دندار ہوں گی یا غیر دندار محذب اور تعلیمی افتہ ہوں گی تب یا غیر محذب اور غیر شاہستہ ہوں گی تب ظاہر سی بات اس لئے تعلیم نصوہ میرے بھائیوں ضروری ہے تاکہ ہمارے گھر کی خواتین میں دندار ہی آئے تعلیم نصوہ کیوں ضروری ہے نمبر چار اس لئے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لئے اچھی مدرسہ چاہیے اور کسی بچے کے لئے سب سے پہلی درسگاہ بولو میرے بھائیوں کون سی ہے بولو کون سی ہے بول گئے آپ ماں کی گوت اللہ اکبر ایک شاعر کہتا ہے یہ ایک پورا مدرسہ ہے اگر اسے بنا لو سوار لو تربیت دے لو پورا مدرسہ ہے آپ کا گھر سب سے پہلا مدرسہ آپ کا گھر ہے ماں کی گود ہے ایک ماں کی تربیت اگر ہو گئی ایک خاتون کو پڑا لکھا لیا آپ نے اچھی مربیہ بنا لیا اللہ کی قسم ایک نسل کی تربیت ہوگی ایک خاندان پرورش پائے گا اس لئے کہ ماں کی گود ہی سب سے پہلی درسگاہ ہے تو اگر ہمیں اچھی معلمہ چاہیے اچھی مدرسہ چاہیے اچھی مربیہ چاہیے تو بتائیے کیا ہمیں اپنے خواتین کو پڑھانے کی ضرورت ہے دینی تعلیم بولو اللہ تعالیٰ اس ضرورت کے تکمیل کی توفیق اچھوں کے لئے ہمارے نوجوان اور بالغ بیٹوں کے لئے ہمیں اسی انہی کی طرح دیندار پڑھی لکھی خاتون کا رشتہ چاہیے اللہ ہمارے نوجوان ہس رہے ہیں جی it is a valid reason for that بہت معقول سبب ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا صحیح بخاری کتاب نکاح پڑھئے تنکح المرأة لعربہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہا نکاح کا معاملہ دین کا معاملہ ہے آج ہم اپنے بیٹوں کے اپنے بھائیوں کے لئے رشتے کی تلاش میں نکلتے ہیں اللہ اکبر تو کہیں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی مل گئی مالدار کھرانے کی بڑے سیٹھیہ ساپکی ہے لیکن ادھ پکی ادھ جلی ہے تعلیم کے اعتبار سے اور کہیں معاملہ الٹا ہو جاتا ہے بچیاں بڑی تعلیمیافتہ بڑی معظہ بڑی شائستہ عالمہ فاضلہ لیکن ڈھوڑنے نکلے اچھا بچہ نوجوان تو وہ بھی بیچارات دینی تعلیم کے اعتبار سے ادھ پکا ادھ جلا آج نہ ہموار رشتوں کی بھٹی میں یہ امت جل رہی ہے تلاق کی واردات اسی لئے ہو رہی ہیں کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے یہ خلا کے واردات یہ تلاق کی واردات ہیں جو ہو رہی ہیں ان اسباب پر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے کفاعت دینی کفاعت تعلیمی کا پاسو لحاظ نہیں کیا رشتوں میں ہم نے مالداری کو دیکھ لیا ہم نے سیٹھیا کو دیکھ لیا ہم نے فلان اور فلان خاندان کو دیکھ لیا اور دس دینی تعلیم کیا ہے اخلاق کیا ہے کردار کیا ہے ہم نے نہیں دیکھا بعد میں یہی رشتہ جا کر ٹوٹ ٹوٹ کے دھانے پر آ گیا اللہ تعالی ہمارے ان رشتوں کو جوڑنے کی توفیق ادا فرمائے تو میرے بھائیو بہت ضروری ہے دینی تعلیم جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح خواتین کو بھی ہمیں ان درسگاہوں میں بھیج کر ایسے تعلیمی قیلے بنا کر انہیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے تب ہی ہمیں ملیں گی ام سلیم سنائے آپ لوگوں نے پانچ منٹ کا وقت ہے اس لئے سنا دیتا ہوں مختصر وقت ملائے انشاءاللہ حق تلفی نہیں ہوگی دوسرے علماء کی ام سلیم کا واقعہ علماء زہبی نے اپنی کتاب سیر وعالہ من نبلہ جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو پانچ پر نقل کیا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی یہ نبی کی نبوت اور بیست کے بارے میں جب سنتی ہیں تو اسلام لے آتی ہیں اس وقت ان کی گود میں ان کا چھوٹا بچہ انس ہے انس بن مالک انس کے والد کے نام ہے مالک بن نظر الخضرجی تو جب وہ ایمان لے آئیں اور ابھی ان کے شوہر کو پتا نہیں ہے ان کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے جو بولنے لگا ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت اور ایمان لے آتی ہیں آپ کو نبی مان لیتی ہیں اور شوہر گئے ہوئے تھے کہیں باہر وہ اندر جب آئے تو اتفاق سے ام سلیم اپنے بیٹے انس کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہی تھیں بیٹے پڑھو اشہدو اللہ الہہ اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسول اللہ و اگو تربیتی آفتہ تعلیم آفتہ خاتون ہیں دندار ہیں اتنے میں آئے کہنے لگے اصابوتی یا ام سلیم بددین ہو گئی ہو بددین ہو گئی ہو تم کیا کر رہی ہو میرے بیٹے کو خراب مت کرو لا تفسیدی علیہ ابنی خراب مت کرو میرے بیٹے کو تم جو کچھ ہو مجھے نہیں مطلب ہے میرا بیٹا خراب نہیں ہونا چاہیے اللہ کیونکہ وہ مسلم نہیں تھے ابھی انس کے ابو تو بڑی محذر تعلیم یا ہفتہ دیکھئے جواب کیسا ہے کہتے ہیں انی لا افسیدو علیہ کا ابنک میں آپ کے بیٹے کو خراب نہیں کر رہی ہوں میں تو بنا رہی ہوں نبی پر ایمان لائی ہوں میں اپنے بیٹے کو بھی ایمان والا بنا رہی ہوں اور کہتی ہیں اپنے شوہر سے اے میرے شوہر آج بھی آپ میرے شوہر ہو آپ بھی ایمان لے آؤ ایمان کی دولت جو مجھ ہی ملی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اسے قبول کرلو غصہ ہو گئے بہت غصہ ہوئے اپنے کپڑے لتے کی گھٹری بنائی انہوں نے لپیٹا اپنے سر پہ گھٹری رکھے اور چل دیئے اللہ مذہبی نے لکھنا ہے شام و سیریہ چلے گئے جہاں کی حالات آج کل بہت خراب ہیں اللہ تعالیٰ اس ظالم و جابر سے نمٹ لے جو مسلمانوں پر سنیوں پر ظلم کرتا ہوا پھر رہا ہے وہاں شام چلے گئے اور وہاں پر ہلاک ہو گئے یعنی اسلام نہیں لاسکے دینِ نصرانیت پر ان کا انتقال ہو گیا اللہ اکبر تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول بنے ان کے ماں کی وجہ سے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ صحابیہ بنی اللہ اوپر ایمان لا کر تو میرے بھائیوں ایسے مربیہ کی ضرورت ہے ایسی خواتین جب تعلیم یافتہ ہوں گی محذب ہوں گی شاہستہ ہوں گی انشاءاللہ تو ہمارے سماعت میں طلاق اور خلا کے واردات کم ہوں گے بلکہ میں کہوں گا کہ شادیوں میں بھی آسانی ہوگی جلہ بیب ایک صحابیہ رسول ہیں ان کی شادی کا واقعہ سن لیجی جلہ بیب ایک کمزور مفلوق الحال انسان ہے شکل صورت میں بھی بہت کوئی خوبصورت اور سمارٹ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اللہ نے بنایا ہے اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا جلہ بیب شادی کرو گے کہا اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا میں اتنا غریب مفلوق الحال تنگ دس نہ کوئی جاہو مال نہ کوئی عہدہ و کرسی نہ کوئی پیسہ اور کوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر آپ نے دوسرے دن پوچھا ایک بار اور پوچھا شاک میں بتا رہا ہوں آپ کو جلہ بیب شادی نہیں کرو کہا اللہ کے رسول کون میری شادی کرے گا کون تیار ہوگا اپنی بیٹی دینے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جلہ بیب جاؤ فلان خاندان میں ان سے کہو کہ رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے آپ کو اور یہ کہا ہے کہ آپ اپنے بیٹی کی شادی جلہ بیب سے کر دو جلہ بیب سے کر دو دیکھیں نکاح میں آسانی کیسے ہوتی ہے جب تعلیم یافتہ بچیاں ہوتی گئے دروازہ ناک کیا دروازہ کھولا گیا السلام علیکم و علیکم السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے علیہ و علیکم السلام بہت خوش ہو گئے گھر والے اللہ کے رسول کا سلام آیا کہا ہاں ہاں سنیے ایک اور پیغام ہے سنیے وہ گھر میں جا رہے تھے کہ نبی کا پیغام نبی کا سلام سنا دیں تو جلہ بیب نے روکا کہا سنیے ایک اور پیغام ہے کہا کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ جلہ بیب سے کر دیں تو ان کے موں کا رنگ بدل گیا چہرے کا رنگ بدل گیا کہتے ہیں اچھا طرح میں گھر میں پوچھتا ہوں گھر میں گئے اپنی بیوی سے کہا کہ نبی کا سلام آیا ہے اور رشتہ مانگا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کس کے لئے اپنے لئے بڑی خوشی کے بعد کہا نہیں اپنے لئے نہیں جلہ بیب کے لئے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے گھر کے خاتون وہ کہنے لگیں بیٹی کی ماں جلہ بیب اور ہم میں کیا معازنہ ہے نقد ہونے لگا اللہ حکر اسی بیش میں سنیے گھر میں جو بیٹی جس کے لئے پیغام آیا تھا جلہ بیب کا وہ لڑکی سن رہی ہے وہ بیٹی ان کی سن رہی ہے اللہ اکبر جس نے قرآن کو اللہ کا کلام مانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا ہے کتاب و سنت کو اپنے لئے نجات کی راہ مانا ہے نبی کی سنتوں پر حکم و پر چلنا اپنے لئے مدار نجات تسلیم کیا ہے وہ بیٹی سن رہی ہے ہوتا ہے نا خواتین میں بھی دین کا لیول تھوڑا اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے بیٹی کا دیکھیں لیول کیا ہے وہ جانے لگتے ہیں کہنے کہ نہیں جلہ بیب کے لئے تو یہ رشتہ قابل قبول نہیں لیکن ابھی راستے میں ہیں کہ بیٹی نے روکا کہا اببو ذرا سنو یہ پیغام بھیجا کس نے اللہ حکم بیٹی بول پڑی اببو یہ رشتہ آیا کس کی طرف سے کہا نبی کی طرف سے کس کے لئے کہا جلہ بیب کے لئے تو اببو آپ کو قبول نہیں امی آپ کو قبول نہیں کہا بیٹا کیا بتاؤں اللہ اکبر بیٹی کہتی ہے امی زیادہ مت سوچو اببو زیادہ مت سوچو رسول نے میرے لئے ایک شوہر کا انتخاب کیا ہے مجھے حوالے کر دو مجھے رشتہ منظور انکار نہ کر مجھے حوالے کر دو اللہ کے رسول کے جہاں وہ سوپیں گے میں اس کی بی بی بننے کیلئے تو یار اس میں خیر ہوگا اللہ اکبر ہمارے قوم کی بیٹیاں اگر پڑھیں گی اپنے آپ کو دینی تعلیم سے بنائیں گی سوانیں گی اللہ کے قسم نکاح اور رشتوں میں بھی آسانیاں ہوں گی لیکن اگر تعلیم نصوہ میں ہم نے ہوتا ہی کی تو ہمیں نتائج بھگتنے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہماری قوم اور ملت کے باکردار لوگوں کو علماء کو قائدین جمعیت جماعت کو اسی طرح قائدین ملک و ملت کو جو نہدوں پر ہیں اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کے لیے اچھے دارے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ملت کے دای١ اخ نس breeding فرمائے ملت کے دایے جو نفیق ورحمت!... توفیق عطا فرمائے